سرویس سٹرکچر پیسکیل کی اپگریڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ لیڈی ہیلتھ وارکلز اپنے مطالبات کے لیے پھر سڑکوں پر نکل آئی پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا نارے بازی مظاہری کے باعث مال روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم سکول کالیجز جانے والی طلبہ اور دفاتر جانے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ٹرافک کو متبادل راستوں کی جانب موڑا جانے لگا وارڈنز کی زافیر اپریتہ اینات سانیہ وارٹوم کی تحقیقات میں یہاں پیش رفت نواز شریف اور شہباز شریف بھی شاملے تفتیش جی آئی ٹی آج کوٹ لکوٹ جیل میں نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرے گی شہباز شریف کو بھی آج بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر رکھا ہے لاہور ہائی کوٹ میں سانیہ ساہی وال کے حوالے سے کیس کی سماعت بھی آج ہوگی چیف جسٹس ہائی کوٹ کی سربراہی میں دو رکھنی بینٹ سماعت کرے گا نفاقی حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر جواب جمع کرائے گی آمدن سے زائد اساسا جات کیس سابق سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان آج احتساب عدالت پیش ہوں گے نیب لاہور نے عبداللیم خان کو آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں گرفتار کیا احتساب عدالت پولیس کی اضافی نفری تائنات سیکیورٹی کے سخت متضامات فواد اصر فواد کی ڈی جی نیب لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہائی کوٹ کا دو رکھنی بینٹ فواد حسن فواد کی درخواست پر آج سماعت کرے گا نیب نے پانچ ماہ بعد بھی اساسا جات انکوئری کا ریفرنس فائل نہیں کیا درخواست گزار کا موقع انکوئری ریپورٹ جمعانہ قرارے پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی فواد حسن فواد کی صدا آسیف آشمی کی درخواست زمانت ہائی کوٹ کا دو رکھنی بینٹ آسیف آشمی کی درخواست پر سماعت کرے گا عدالت نے پیرکین کے وکلا کو حتمی بحث کے لیے طلب کر رکھا ہے تفتیش میں کوئی الزام ثابت نہیں ہوا رہائی کا حکم دیا جائے درخواست گزار کی اس صدا سانیہ نیوزیلینڈ میں درجنوں مسلمانوں کی شہادت پنجاب حکومت کا ایک روزہ سوگ منانے کا اعلان آج سرکاری مارتوں پر قومی پرچم سرگنور رہے گا فرائز چرچ نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشت گردی کی مضمت سوگ منانے کا نوٹیفکیشن جاری پیپلز پارٹی وزیر ریلوے کی بیان بازی سے تنگ شیخ رشید کے خلاف محیم چلانے کا اعلان پارلیوانی لیڈر حسن مرتزہ کہتے ہیں اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی اور دشنے بہارہ کا رنگا رنگ میلا پی اے چے نے جلانی پاک میں برڈ شو سجا لیا مختلف رنگ اور اقسام کے پرندے دیکھ کر بچے بڑے سبھی خوش دیسی پکوانوں کے سٹالز پر بھی رش لگ گیا